معلومات تک رسائی کے قوانین پر عمل درامت میں درپیش مسائل کی حوالے سے سینڈر فور پیس اینڈ ڈیویلپنٹ انیشیٹیفز کی جانب سے ایک نشست کا احتمام کیا گیا جس میں خیبر پختوخہ کی چیف انفرمیشن کمیشنر فرحامد پاکستان انفرمیشن کمیشنر کے کمیشنرز محمد عظم فواد ملک زاہد عبداللہ سینڈر تاج حیدر ایم پی اے کمل پرویز چہدری اور ایم پی اے نئیمہ کشور سمیت مختلف اداروں میں بطور پبلک انفرمیشن آفیسر خدمات سر انجام دینے والے افسران اور صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر سابق انفرمیشن کمیشنر اور سی پی ڈی آئی کی ایگزیکٹیف ڈیریکٹر مختار احمد کا کہنا تھا کہ حکومت قوانین تو بنا دیتی ہے لیکن اس پر عمل درامت کے لیے موثر اقدامات نہیں کرتی جس کے باعث عوام کو مسائل کا سامنا رہتا ہے نان ایمپلیمنٹیشن آف آرڈرز ہر لیول پہ مسئلہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کمیشن اس پہ کتنا ایزرٹ کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے اچھا ہم نے یہ بھی ابزرگ کیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ کمیشن اپنی پرفارمنس بہتر بدانے کے لیے وہ جلدی جلدی ڈیسپوز آف کر دیتے ہیں یہ کمپلیمنٹ خاص طور پر میں ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ کے پی کے حوالے سے رہی ہے کہ چھوٹی سی ٹیکنیکیلیٹی پہ آپ ڈیسپوز آف کر دیں وہ آپ ڈیسپوزل نائنٹی فائی پرسنٹ دکھا دیں لیکن کیا میننگ فولی ڈیسائیڈ ہوئی کمپلیمنٹ کیا شہری کو اس کی مطلوبہ انفرمیشن ملی اب یہ وہ چیز ہے اور یہ ہم نے اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہے لیکن کے پی میں شاید تھوڑا زیادہ دیکھا ہے یہ کم ازگرم ہمارا امپریشن یہ ہے اگر ڈیٹا ہم نے اس طرح سے کمپائل نہیں کیا تو ڈیسپوزل بھلے تھوڑی کم ہو لیکن جس کا بھی کیس ڈیسائیڈ ہو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میرے ساتھ کمیشن نے فیرلی اور افیکٹیوی میری کمپلیمنٹ ڈیسائیڈ کی ہے اچھا ڈیٹیلڈ آرڈرز فیڈرل پنجاب انفرمیشن کمیشن بھی ایشو کرتا ہے فیڈرل انفرمیشن کمیشن بھی ایشو کرتا ہے کے پی میں جو ماضی میں ہوا ہے وہ بہت ہی شارٹ آرڈرز اچھا ضرور نہیں ہے کہ ہر معاملے پہ شارٹ ڈیٹیلڈ آرڈر یہ ایشو ہو بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ دو چار ایک پیرہ ملٹ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کوئی questions ہوں کوئی لاکھے یا وہ وہاں پہ ڈیٹیلڈ آرڈرز آنے چاہیے ہیں تاکہ ایک well reasoned آرڈرز ہوں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختوخہ انفرمیشن کمیشن کی چیف انفرمیشن کمیشنر فرا حامد نے بتایا کہ انفرمیشن کمیشنر کی عدم تائناتی کے باعث کمیشن کو مشکلات کا سامنا رہا ہے اور انفر Acc Internship میں ساعری کئی چ بھی ، ڈیسام کو اکتے ہیں ور کے ساتھ چکے ہیں لیکن پھر تήری صورت کے سیمکے انفرمیشن ڈیسائیر ہیں سینکہ ایک پریارسہ انفرم کی انفراز میں زیگری انفرمیشن کار honey for that is one big challenge chel we'll be facing on my first priority to me to about to appoint both commissioners وہ بھی من کرجے ان منظر ہیں کہ ہ confidentی جگل کہ آپ نے یقی کچھ کوئی Shak radiation or there as well to gonna значит and i've sent the panels trying to القانون اب Uh.. now the test will begin کہ whether they are serious or not اگر وہ کرتے ہیں کیونکہ اب میں نے پینلز بھیج دی ہیں وہ سارے اس میں پولیفائیڈ لوگ ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل لیننگز نہیں ہیں جو کمیشن میں جو ادمنسٹریٹر مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ تک 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 لیکن ہے لیکن ہے لیکن آپ کپیسٹی شورٹیج اف ریسورس دائرہ جب ویڈرشپ نہیں تھی اتنے عرضے کے لئے تو وہ کافی اس موقع پر پاکستان انفرمیشن کمیشن کے چیف انفرمیشن کمیشنر محمد آزم کا کہنا تھا کہ مسائل نہ ہونے کے باوجود کمیشن نے شہریوں کی شکایات کو موثر طریقے سے نمٹایا اس حوالے سے متعدد تاریخی فیصلے بھی جاری کیے جو پرسین کیا ہے اس میں سے ہم نے میں نے بتایا کہ ہمارے 578 ڈیٹینڈ آرڈرز ہیں اور آل دا آرڈرز آر اویلیبال آن او بیٹسائی اور آپ دیکھیں گے تو ہم اس پہ توری ویزنگ کے ساتھ اور کوشید کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ لکھیں جو کسی بھی جو سٹینڈر سٹینڈر آف لا آف دیس لینڈ اس پہ پورا ہوتا رہیں اللہ کاکٹBuild امون میں کیا viendo که آت آف 578 less than 2728 cheko faced عدنر ڈھ اللہ مئے باقیے بھی باقیے بھی سپندگی ہیں یا ان پہ زیانگریس نہیں ہو لی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آہ آآ النگ رکھ بڑڈرز ہیں لیکنے وہ ان کو many tribal rights کے تیاتے اس میں کوئی complication بھی نہیں ہوتی اس میں beginner رود ہے ہم نے ان کو دیکھیں اگر وہ argument ویلیٹ ہے تو فیصلہ اپل کریں ہم نہیں ویلیٹ تو اس کو ریجیکٹ کریں تاکہ ایک پراسس چلے تو یہ ہمارا سب سے بڑا ابھی چیلنج ہے ایک تو امینڈمنٹ ان دا دوسرا لیمیٹیڈ ریسورسز والی بات ہمیں شروع سے پہنے دو سال لگے ہمیں ایک آفیس دوننے میں اور اس کی اپروول لینے میں انفرمیشن کمیشنر زاہد عبداللہ نے ہائی کورٹ کی جانب سے کمیشن کے فیصلوں پر طویل مدت کے لیے حکمی امتنائی جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا وہ ہے ہمارے ورک ایتکس کے حوالے سے جو کرپشن ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی تین چار ماہ ہو گئے ہیں ایک آنرئیبل سپریم کورٹہ پاکستان سے فیصلہ آیا شارٹ ارڈر اس کی لیگل ریزننگی نہیں کی گئی ڈیسینٹ نوٹ لکھ دیا جج ریٹائر ہو گئے تو ڈیفنیٹلی کہ اتنے ریسورسز کے ساتھ کہ جب آپ کے پاس پوری ٹیم ہے ریسرچرز کی تو وہاں پہ لیگل ریزننگ نہیں دی گئی آئی تنک کہ سیبل سوسائیٹی شوڈ گو فارورڈ ایس بیل کہ یہ آئی تنک کہ کوئی آہ مور دن آہ آہ تھرٹی فائی کے قریب ہیں ہمارے آہ فیصلے جو کہ کوٹس میں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آہ جو 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 تو آپ ایک آمیر فاروسہ کے پاس چلے جاتے ہیں اگر ان کے پاس پیٹیشن لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسپینڈ ہو گیا ہے اور وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے فار یئرز مطلب آئیم سوری ٹو سٹیٹ کے مطلب فیکٹ کی اوپر پاس گارکا ہوں جو آویلیبل ہے مارے پاس کہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ جس آپ سسپینڈ کر دیتے چلے وہ سسپینڈ کر دیا آپ نے پھر اس کی کوئی ڈیٹ دیں اس کی اوپر فیصلہ کریں تو یہ اس طرح کے جو مسائل آرہے میں رکھے اس کی اوپر بھی جو کمیشن نے کام کیا ہے اور وہ جو وہاں پہ پیٹیشن گئی ہیں ان کی اوپر بھی انیلیسس کر کے ان کی جس شد بھی نیمڈ ایز ویل کب تک ہم لوگ جو ہے یہ ہالی کاؤز والا کنسپٹ رکھیں روکن صوبائی اسمبلی نعیمہ کشور اور کمل پرویز نے بھی سرکاری اداروں کی جانب سے معلومات کی فراہمی میں رکافٹیں ڈالنے اور مختلف حربے استعمال کر کے معلومات فراہم نہ کرنے کے حوالے سے اپنی فریاد شرکہ کے سامنے رکھی ایز امیمبر میرے لئے انفارمیشن لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایز امیمبر جتنا مشکل میرے لئے اسمبلی میں انفارمیشن لینا مشکل ہے تو عام پاکستانی کے لئے تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کیونکہ میں جب کوئی question کرتی ہوں اسمبلی میں اور اس کا چھ مہینے سات مہینے سال بعد جواب آتا ہے اور وہ بھی ٹھوٹا پھوٹا تو مجھے تو اس وقت رونا آتا ہے پنجاب میں بہت سارے کمیشنر انفارمیشن کمیشن آتے رہے جاتے رہے دوزار تیرہ کے بعد ایک دور تھا کہ مجھے ایسا پرسنی لگا کہ کمیشنر ایکٹیو تھے نیچے لوگ ایکٹیو نہیں تھے اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمیشنر بھی اس طرح سے ایکٹیو پنجاب میں نہیں نظر آ رہے اس موقع پر سینیٹر تاج ہیدر نے کہا کہ اگر حکومت عوام کی فلاہ کے لیے کام کر رہی ہو تو اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خود بتانا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب رائٹ صاحب کو آہستہ آہستہ ملیں گے کہ آپ جدو جہد کریں توڑا سا رائٹ مل جائے گا پھر اور کچھ مل جائے گا آپ کو میرے خیال سے یہ وہ طریقہ ہے جو انگریز کے زمانے میں تھا کہ ہمارے جو رینما تھے وہ جدو جہد کرتے تھے تھوڑا سا ان کو مل جاتا تھا پھر اور کرتے تھے پھر اور کرتے تھے اس کے بعد ڈومینین اسٹیٹس مل گیا وہ بھی جھگڑے ایسے چھوڑ گئے کہ ہمیشہ ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں مل جائے گیا